پنو آقل میں جدید اسلحہ دیکھ کر پولیس والے دبگ گئے موٹر سائیکل سوار مسلح افراد بندوقیں لہرا کر تھانے کے سامنے سے گزرتے رہے کسی کو روکنے کی حمد نہ ہوئی دن دہارے بیچ بازار دندناتے رہے گولیاں برساتے رہے دو افراد کو قتل کر دیا ایک بچی اور دو خواتین کو اغوا کر لیا پولیس واقع کے کئی گھنٹوں بعد جاگی ایس ایس وی سکر سنگار علی نے بتایا کہ مہر برادری نے مرضی سے جانے والی لڑکی کے واقعے کو اغوا کا رنگ دیا کھولی بدماشی پر اتر آئے کلھوڑو برادری کے گاؤں پر حملہ کر کے خواتین کو اٹھا کر لے گئے جن کا لڑکی کے جانے میں بھی کوئی کردار نہیں تھا اغوا کی گئی دو خواتین اور بچی کو بائیس گھنٹے بعد بازیاب کر لیا گیا آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا دیگر کی تلاش جاری بجلی ساڑھے سات روپے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی سو یونٹ والے گھریلو سارفین کے لیے بجلی تین روپے فی یونٹ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے چار روپے فی یونٹ دو سو ایک سے تین سو یونٹ والے سارفین کے لیے پانچ روپے فی یونٹ تین سو ایک سے چار سو یونٹ والے سارفین کے لیے ساڑھے چھے روپے جبکہ چار سو سے سات سو یونٹ والے سارفین کے لیے ساڑھے سات روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا اطلاع کے الیکٹرک پر بھی ہوگا فی یونٹ بجلی بیالیس روپے تک پہن جائے گی لائف لائن اور مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹیڈ گھریلوس آرفین کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی بجلی مہنگی کرنے کا نتیجہ آئندہ الیکشن میں بھگت نہ پڑ سکتا ہے حکومتی سرٹہ آصف کرمانی نے خبردار کر دیا بیان میں کہا کہ بجلی قیمتوں میں اضافے پر شدید عوامی رد عمل پایا جا رہا ہے غریب آدمی کی مشکلات بڑھ جائیں گی وزیراعظم قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا حکم دیں پنجاب کی نگران حکومت نے زلہ انتظامیہ کے افسران کی لکجری گاڑیوں کے لیے تین ارب بیس کرو روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی نئی گاڑیاں سیسٹنٹ کمیشنرز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور ایڈیشنل کمیشنرز کو دی جائیں گی بیس جولائی کو جاری نوٹفیکیشن کے مطابق ایسسٹنٹ کمیشنرز کو فور بائی فور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز کو نئی تیرہ سو سیسی کار اور ہر ڈیویجن کے ایڈیشنل کمیشنرز کو سولہ سو سیسی کی نئی کار دی جائے گی پنجاب کی نگران حکومت نے افسران کی نئی گاڑیوں کے لیے رقم ایسے حالات میں جاری کی ہے جب ملک شدید مالی بہران کا شکار ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جب سرکاری خزانے میں نہیں آئیں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا برطانیہ کی حکومت نے اشتہار لگایا کہ یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے مگر وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں آنے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا سپریم کورٹ پاکستان کی اسٹیٹ نہیں ہے وزیراعظم شہباز شریف کا شرق مربے موٹوے کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا ہم نے دن رات منتیں کی پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا آئی ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں رات کو نیند اڑ جاتی تھی جب خیال آتا تھا کہ عوام کیا کہیں گے کہ شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا الیکشن میں جو فیصلہ عوام کریں گے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے موقع ملا تو پورے ملک پہ لیپ ٹاپس کا جال بچھا دیں گے کروڑوں طلبہ کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیں گے بارش 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 پانی 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 نظام زندگی مفلوج موطل اور درہم برہم سات گھنٹے کی مسلسل بارش نے لہور کو لاچار کر دیا چوک چوبارے گلیاں بازار سب تالاب اور جھیلوں کا منظر پیش کرنے لگے شہر کے دو بڑے اسپتالوں جناسپتال اور جانوال اسپتال میں بھی بارش کا پانی داخل آپریشن ملتوی کرنے پڑ گئے مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان جناسپتال کے ایڈمن بلوک میں بھی پانی داخل ہو گیا شہر کے نشے بھی علاقے زیرہ آب آ گئے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ کے علاقے میں دو سو پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی گلچنے راوی میں ایک سو تراسی میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر کے متعدد علاقوں میں ڈیر سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی بارش تھمنے کے بعد متاثرہ علاقوں سے پانی نکالنے کا کام جاری آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئی گجروالہ، گجرات، نواب شاہ، کمالیا اور حافظ آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری زلہ بان سیرہ میں گزشتہ رات بارش کے دوران مختلف حادثات میں خاتون سمیت تین افراد جانبہ حق دس زخمی ہو گئے آزاد کشمیر کے بیشتر ازلا میں بھی بارش منڈی بہاودین ڈسٹک جیل میں بارش کے بعد ہنگامی صورتحال ڈسٹک جیل سے دو سو چھیاست قیدیوں کو گجرات اور حافظ آباد منتقل کر دیا گیا شکرگر شہر اور گردونواح میں وقفے وقفے سے موسدہ دار بارش برساتی ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ بڑھ گیا زلہ غیزر میں لینڈ سلائڈنگ سے کھڑی فصلوں کو نقصان بالا علاقے درکوٹ کا زمینی رابطہ منقطع کراچی میں بھی آج بارش کا امکان کراچی میں کل اور پرسوں کہیں کہیں موسدہ دار بارش متوقع دریائے راوی میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ فلڈ کنٹرول روم نے سلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا دریائے کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے پانی حفاظتی بند کو عبور کرتا ہوا گاؤں نانو جوگر میں داخل ہو گیا متاثرہ گاؤں کے مکینوں کا انتظامیہ پر عدم تعاون کا الزام کہتے ہیں فصلیں تباہ ہو گئیں کسانوں کی سال بھر کی محنت پر پانی پھر گیا اگلی فصل کاش کرنے کے قابل نہیں رہے لاہور میں ڈی آئی جی شارق جمال کی اچانک پر اسرار موت پوسٹ موٹم مکمل لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی شارق جمال کو اسبتہ لانے والی خاتون سرکاری آفیسر نے پولیس کو بیان میں کہا کہ شارق جمال کی طبیعت ذہنی تناؤ کی عدویات لینے سے خراب ہوئی رات ساڑھے بارہ بجے طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ہم شارق جمال کو اسپتال لائے جہاں ڈاکٹرز نے شارق جمال کی موت کی تصدیق کی پولیس نے خاتون آفیسر کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی موت کی جگہ سے ملے والی اشیاء تعمیل میں لے کر فارنزک کے لیے بھیج دی گئیں پولیس کے مطابق شارق جمال کا اپنی اہلیہ سے تناظرہ چل رہا تھا وہ ایک دوست کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھے ورسا نے قانونی کارروائی سے انکار کیا ہے یونان کشتی حادثے میں جان بھاک ہونے والے مزید چار پاکستانیوں کی میتیں لہور ائرپورٹ پہنچا دی گئیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے میتیں وصول کر کے ورسا کے حوالے کر دیں میتوں کو ایمبولینسز کے ذریعہ آبائی علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ارسلان اور ابوبکر کی میتیں نشہرہ روانہ کی گئیں ادنان کی میت گجرات اور علی اجاز کی میت منڈی بہاودین روانہ کی گئیں کوٹہ میں چینی اور آچے کی قیمتوں میں کمی نہ سکیں شہر میں فی کلو چینی ایک سو پچپن روپے میں فروخت آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ دوہزار آٹسو اسی روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے شہریوں کا حکومت سے آٹے اور چینی کی قیمتوں میں کمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ ذرات اور تعمیلاتی شعبے پر نئے ٹیکس نہیں لگائے جا رہے جن ٹیکس اقدامات کا ذکر ہے وہ تیس جون تک ملک میں لگائے جا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے جا رہا یہ بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ ذرہی آمدن پر نہ کوئی وفاقی ٹیکس لگائے گیا اور نہ ہی لگایا جائے گا کل قومی اسمبلی میں خطاب کے بعد اس حاق دار کا آج بیان وزیر خزانہ نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ یقین دہانی کراتا ہوں ذرات اور ریل سٹیٹ پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے جائے گا ایک افواب چلی اور میں نے قریبا درجل اخواروں میں پچھلے چاند روز میں پڑھا آئیم ایف معاہدہ سک شراج جاری ذرات اور تعمیرات لگائے جائے سر آپ کی ویڈنس میں اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی ویڈنس میں میں یہ ایک کٹیگوری سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگائے جائے گا نہ ذرات پر نہ اپنا کنسکشن ریل سٹیٹ سرگودہ کے ڈی ایچ کیو اسپتال سے مبینہ طور پر اغبا کیا گیا بچہ پانچ روز بعد بازیا بچہ والدین کے حوالے کر دیا گیا ڈی پی او سرگودہ نے بتایا کہ بچہ تحصیل چھوٹا سائی وال کے علاقے سے ملا ہے بچہ کوئی خاتون رکشے میں چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی جس کی اطلاع پر پولیس نے بچہ بازیاب کیا اغواکار خاتون کا اب تک کچھ پتا نہ چل سکا تلاش جاری اسلام بات سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی چیئرمن پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ پیشی کے بعد سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم حاضری سے استثناء کی درخواست پر وکیل امجد پرویس کا اعتراض کہا حاضری سے استثناء کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ٹرائل چل رہا ہو تو چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں ہونا چاہیے جج ہمائیوں دلاور نے رمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی استثناء کی درخواستیں ہمیشہ منظور کی ہیں اس کے باوجود چیئرمن پی ٹی آئی ایک بار بھی عدالت پیش نہیں ہوئے عدالت نے توشہ خانہ کیس کی سماعت پیر تک ملتبی کر دی چیئرمن پی ٹی آئی نے آج پھر تاریخ لے لی تاریخ پر تاریخ لی جا رہی ہے کیس میں اب شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں جرا ہو رہی ہے آج تاریخ لینے کا کیا جواز تھا وزیر آزم کے باوجودے خصوصی اتاتارت میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی چیئرمن پر برس پڑے کہا آج بھی چیئرمن پی ٹی آئی نے عدالت سے راہ فرار اختیار کیا ہم سے رسیدے مانگنے والوں نے خود جالی رسیدے منائی ہیں بولے پی ٹی آئی انسانوں کی طرح عدالتوں میں پیشو اور جواب دے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا فیصلہ ہو تو شکانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمن اب راہ فرار اختیار نہیں کر سکیں گے یہ چوری کا کیس ہے اور چوری ثابت ہے پیمرہ ترمیمی بل دو ہزار تئیس منظور کر لیا گیا وزیر اطلاعات ماریہ مورنگزیب نے کہا کہ بل کا بنیادی مقصد آزاد اور ذمہ دار میڈیا کو فال کرنا ہے ڈس انفومیشن سے متعلق تاریخ میں پہلی مرتبہ قانون سازی کی گئی ڈس انفومیشن اور میس انفومیشن کا فرق واضح کیا گیا گزشتہ چار سال پیمرہ میڈیا کے خلاف استعمال ہوا سابق وزیر اعظم کو میڈیا پرڈیٹر کا خطاب ملا ماریہ مورنگزیب نے کہا کہ ترمیمی بل میں میڈیا ورکرز کی تنخواہوں سمیت تمام حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر اشتہارات مطالقہ الیکٹرانک میڈیا کو فراہم نہیں کیے جائیں گے کسی چینل کو معتل کرنے پابندی لگانے یا لائسنس جاری کرنے کا چیرمن پیمرہ کا اختیار ختم کر دیا گیا پاکستان بلڈکاسٹرز اسوسییشن کی طرف سے پیمرہ ترمیمی بل دوہزار تیس کی منظوری کا خیر مقدم ایک بیان میں کہا کہ ایکٹ میں شامل ترمیم تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کی گئی پی جی آئی رانوما شاہ محمود قریشی نے پیمرہ ایکٹ کو آزادی اظہار کے بنیادی حق پر حملہ قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ مجووزہ پیمرہ ترمیمی ایکٹ میں جس انفرمیشن کی تعریف طاقتور گروہوں کی جانب سے معلومات کو کنٹرول اور سنسر کرنے کی براہراز کوشش کو ظاہر کرتی ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فزد الرحمان نے سویجن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف اتوار کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی مولانا کا کراچی میں احتجاجی مظاہری کی قیادت کرنے کا اعلان پوری قوم سے سڑکوں پر نکل کر سویجن کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شامل ہونے کی اپیل کسی کوئی حق نہیں کہ وہ حکومتی مسلح فاج اور دیگر سیکیورٹی افراد سمیت کسی کو کافر قرار دے پھر قواریت تاثب پر مبنی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے ریاست ایسے گروہوں کے خلاف سخت کا روائی کرے گی اسلامی نظریاتی کانسل نے پیغام پاکستان کی روشنی میں محرم الحرام کے لیے اٹھارہ نکاتی زابطہ اخلاق کی منظوری دے دی اعلامی کے مطابق کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا کوئی شخص کسی قسم کی دہشتگردی کو فروغ نہیں دے گا مساجد ممبر و محراب امام بارگاہوں سے نفرت انگیز تقاری نہیں ہوں گی کانسل کے چیئرمن قبلہ آیاز نے کہا تمام شہریوں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کی بالا دستی تسلیم کریں ریاست ریاستی اداروں کی حمایت کی جائے تاکہ معاشرے سے تشدد کو جڑ سے اکھار دیا جائے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فانک رابطہ وزیر خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ سے بلاک سی ریجن میں ہونے والی پیشرفت پر باتشیت ہوئی معاہدے کی بحالی کے حوالے سے عالمی کوششوں پر اپنے ہم منصب کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی امریکی انتظامیہ کو پاکستان کی داخلی سیاست سے کوئی سروکار نہیں امریکی سینیٹرز نے چیئمن پی ٹی آئی کی ذات کے لیے نہیں بلکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک عمومی خط لکھا امریکی سینیٹرز کا خط اگر اتنا اہم ہوتا تو پاکستان کو آئی ایم ایف کی امداد نہ مل پاتی امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیر برائے آرٹس شاہد احمد خان کی جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں گفتگو کہا چیئمن پی ٹی آئی کا سائفر ڈراما دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی کا سبب بنا تفصیلی انٹرویو دیکھئے آج رات دس بچ کر پانچ منٹ پر پروگرام جرگا میں صرف جیو نیوز پر کراچی کے زلاوستی کے چھوٹے حصے میں ہوئی بارش نے قبضہ میئر اور ان کے سارے نظام کو بے نکاب کر دیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن کی سندھ حکومت پر تنقید کہا کہ قبضہ میئر ایک سال ایڈمنیسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں مگر کرپشن اور لوٹ مار کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے حکومت کا ملک بھر میں صحت مند غزہ کے فروغ کے لیے مہم چلانے کا فیصلہ وزیراعظم پاکستان کا اسٹریٹیجیک ریفارمز انیشیئیٹیو چود آگست سے آگاہی مہم چلائے گا سربراہ پرائم منسٹر اسٹریٹیجیک ریفارمز سلمان صوفی کا کہنا ہے کہ صحت مند غزہ تندرستی صدا مہم پورے ملک میں ایک ساتھ شروع ہوگی ہوتیل اور ریسٹورم منیو میں ہر کھانے کے ساتھ کیلوریز کی تعداد لکھی جائے گی بازار میں دستیاب کھانوں میں پروٹینز، کابوہائیڈریٹز، چکنائی اور دیگر غزہی اجزہ کی مقدار زاہد کرنا ہوگی پیکٹس میں بند غزہ پر رنگوں سے مزین سہت غزہی اجزہ کو واضح کیا جائے گا مہم کے دوران عوام الناس سہتمند غزہ کی افادیت سے آگاہی دی جائے گی چون ہزار کا جوتا اور سرسٹھ ہزار روپے ٹیکس پاکستانی اتلیت صاحب اسرہ کو توفے میں سپائکس منگوانا میگا پڑ گیا صاحب اسرہ کی مدد کے لیے بھیجے گا چون ہزار کے جوتوں پر سرسٹھ ہزار کا ٹیکس آیت کر دیا گیا قومی اتلیت حیران رہ گئی حکومت سے معاملے پر مدد کی درخواست کر دی زیم ایفرو ٹی ٹوئنٹی لیگ میں آج تین میچز کھیلے جائیں گے ہرارے ہریکینز کا مقابلہ کیپ ٹاؤن سیمپ سے ہوگا دوسرے میچ میں ڈربن کلندرز کی ٹیم جو برگ بفلو سے ٹکرائے گی زیم ایفرو ٹی ٹن لیگ کے سنسنی خیز میچز دیکھئے جیو سوپر سے براہ راز سر لنکا کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیس کے لیے پاکستان ٹیم نے کولمبو میں پہلا ٹریننگ سیشن کیا کھلاڑیوں نے بولنگ اور فیلڈنگ پر پوکس کیا دو ٹیس کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی بڑتری حاصل ہے ایمرجنگ ایشیا کپ کا فائنل کل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا کولمبو میں اے ٹیم سے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی ملاقات ٹیم کا حوصلہ بڑھایا ایمرجنگ ٹیم سے گزشتہ روز چاہین آفریدی نے بھی ملاقات کی تھی پاکستان نیشنل ٹیم سری لنکا سے ٹیس سیریز کے لیے کولمبو میں موجود ہے برڈش پاکستانی باکسر یوپی چیمپینشپ کے لیے پہلی بار برطانیہ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے لیڈز کے آزان حسین یوپی باکسنگ چیمپینشپ میں برطانیہ کی نمائندگی کے لیے نامزد تیرہ سالہ پاکستانی نجاد آزان حسین نے دو سال پہلے ہی باکسنگ کی ٹریننگ شروع کی تھی اٹھارہ مقابلوں میں حصہ لیا تمام جیتے آزان حسین اگلے مام سلوینیا جا کر نام روشن کرنے کے لیے پرازم پاکستان کے حمزہ خان ورل جونئر سکوچ چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچ گئے پندرہ سال بعد کسی پاکستانی کھلاری نے فائنل کے لیے کولفائے کیا ہے سیمپینشپ میں حمزہ نے فرانس کے ملول سیانی کو تین دو سے شکست دی آخری مرتبہ دوہزار آٹھ میں آمر اطلس خان نے ورل جونئر کا فائنل کھیلا تھا سوپر اسٹار میسی نے یورپ میں کامیامی کے جھنڈے گارنے کے بعد امریکہ کو اپنے حسار میں لے لیا امریکی لیگ میں پہلی انٹری آخری منٹس میں فری کیک پر خوبصورت گول کیا شائخین کا پیسہ وصول ہو گیا انٹر میامی کے شریک مالک سابق لیجنڈ انگلیش فوٹبالر ڈیویڈ بیکم نے ایلیا وکٹوریا کے ساتھ میچ دیکھا میسی کے گول پر جذبات پر خوابو نہ رکھ سکے آپ دیدہ ہو گئے سابق امریکی ٹینس اسٹار سیرینہ ویلیمز بھی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے موجود تھی موسیقی